سبسکرائب کرنے کے بعد نہ گھنٹی بجا دینا تاکہ جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو تمہارے فون کی گھنٹی بھی بجے اور حج کے مہینے کون سے ہیں اسی طرح رمضان کے علاوہ شابان کا مہینہ بھی فضیلت والا مہینہ ہے یعنی مہینوں کے آپ مختلف سیٹ بنا سکتے ہیں جیسے حرام مہینے پھر اسی طرح حرام مہینوں کے علاوہ حج کے مہینے اور دیگر مہینوں میں عبادت کے مہینے جو ہیں وہ خاص طور پر رمضان اور پھر رمضان کے علاوہ کچھ عبادت شابان میں بھی اور رمضان کے بعد کچھ عبادت شوال میں بھی شہوال کے ابتدا میں جو ستہ شہوال کے نام سے روزے رکھتے ہیں تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ شہوان رمضان اور شہوال یہ تین مہینے جو ہیں یہ خاص طور پر روزے جیسی عبادت کے لئے ہیں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دن میں کچھ عبادات فرض کے درجے میں یعنی عبادات کون کونسی ہیں نماز، روزہ، حج، زکاة یہ چار مشہور عبادات ہیں جو فرض ہیں نماز تو ہر روز پڑی جاتی ہے روزہ، فرض تو رمضان میں ہے اور پھر زکاة سال میں جس وقت بھی آپ کے لئے ڈیو ہو اور حج، ذلحج کے مہینے میں اب ایسے ہے کہ ذلحج کے مہینے میں حج ہوتا لیکن دو مہینہ پہلے سے ایک طرح سے کافل روانہ ہونے شروع ہوتے ہیں اور ایک طرح سے تیاری یہ منٹلی انسان اپنے آپ کو اس کام کی طرف لے جاتا ہے جیسے نماز پڑھنے کے لئے آپ وضو کر کے تیاری کرتے ہیں اسی طرح آپ حج کی تیاری زلقادہ اور کچھ شوال ہی میں کافلوں کی روانگی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے یہ اس مہینے میں اگر کوئی ارام پہن کر حرم کعبہ کی طرف جاتا ہے تو اس کا سفر حج شمار ہو سکتا ہے اسی طرح حرام مہینے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ اراموں کے ہاں جنگ کرنا جو تھی وہ حرام تھی اور امن و امان کے مہینے تھے وہ اسی طرح آپ دیکھئے کہ رمضان جو ہے ایک فرض عبادت کا مہینہ ہے لیکن رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اس کا احتمام شابان میں ہی شروع ہو جاتا ہے یا اس کے لئے ذہنی تیاری شابان سے ہی شروع ہو جاتی اور پھر یکا یک سلسلہ منکتے نہیں کیا جاتا بلکہ کیا کیا جاتا ہے شوال میں بھی کچھ روزے نفلی رکھے جاتے ہیں اگرچہ شابان اور شوال کے روزے نفلی روزے ہیں لیکن یہ رمضان کے آگے پیچھے ہیں تو شابان رمضان اور شوال یہ خصوصی طور پر روزے جیسی فرض عبادت کی ادائیگی کے مہینے ہیں اب آپ دیکھئے کہ عموماً ہم جب چھٹے ہوئے روزے ہوتے ہیں سال بر نہیں رکھتے اچھا ابھی رکھتے ہیں حضرت عیسی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا تھا وہ عموماً اپنے قضاء روزے جو تھی وہ شابان میں رکھتی تھی کہ اب اگلے سے پہلے پچھلا کرزہ چکا لوں تو اسی طرح شابان میں کچھ تیاری ہوتی ہے رمضان کی پھر رمضان میں روزے رکھنے کے بعد اتنا دل لگ جاتا ہے روزوں کے ساتھ کہ رمضان ختم ہونے کا سب کو افسوس ہوتا ہے پھر اس کے بعد بھی چھے روزے اور اتنی فضیلت والے دے دئیے گئے کہ اگر وہ رکھ لئے جائیں تو اتنا عجر و ثواب ہے گویا آپ سال بھر روزے سے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کی فضیلت اور برکت تو آپ رمضان سے پہلے سنیں گے ہی اور مزید اپنے آپ کو تیار کریں گے لیکن اس عبادت کے لیے یعنی روزے جیسی عبادت کے لیے شاوان کے مہینے میں بھی اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے اور تب ہی آپ متوجہ ہوں گے جب آپ اس کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھیں گے اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ثابت ہے وہ کیا ہے روزوں کی کسرت حدیث میں آتا ہے ترمزی کی حدیث ہے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے مارا ایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسوم شہرین متتابعین اللہ شعبان و رمضان میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو مہینے پیدر پی یعنی مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے یعنی اس میں آپ کیا کرتے تھے کنٹینیسلی روزہ رکھتے تھے حضرت اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کسی مہینے میں سوائے رمضان کے اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا جس قدر روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ لوگ اس رجب اور رمضان کے درمیان والے مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں لوگ رجب اور رمضان کے بیچ والے مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں وہ اس مہینے کی پرواہ نہیں کرتے قدر نہیں کرتے حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے عامال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور میری چاہت یہ ہے کہ میرے عامال اللہ تعالی کے سامنے روزہ داری کی حالت میں پیش ہوں یعنی جب اللہ تعالی کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں اس حدیث کو سن کر آپ کو کیا احساس ہوا ہے کیا خیال آیا ہے یہ آپ پیش آپ نے دیکھو گا نا کہ جیسے کوئی شخص غلط کام کر لیتا ہے پھر کسی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے مثلا آپ پرچہ دیتے ہیں پیپر دیتے ہیں تو اس میں کچھ گڑھ بڑھ کر جاتے ہیں کوئی سستی کرتے ہیں غفلت کرتے ہیں جواب صحیح نہیں لکھتے پھر تیچر کے سامنے آپ کا پیپر آتا ہے وہ کریکشن کرتی پھر بعض وقت آپ کو بلا لیتی ہیں اور آپ کو پوچھتی یہ آپ نے کیا کیا ہو گیا تھا آپ کو اگر آپ ایک ایسے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو ادروائز بہت اچھے ہیں تو وہ آپ کی اس اچھائی کی وجہ سے کیا کریں گے اس غلطی کو اگنور کر دیں گی اسی طرح اگر آپ روزے سے ہیں اور آپ کا عمال نامہ اس وقت یعنی سال بھر کا پیش ہو رہا ہے کہ اس سال میں ان صاحبہ نے یہ اور یہ نیکیاں کمائی ہیں یہ اور یہ کارنامے کیے ہیں یا یہ اور یہ بلندر کیے ہیں وہ سب کچھ سامنے جائے گا آپ دیکھیں کہ بعض وقت غلط کاموں کو دیکھ کر نافرمانیوں کو دیکھ کر آپ سوچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا غصہ کتنا بڑکتا ہوگا اگر کوئی آپ کی بات نہ مانے تو آپ کو کیسا لگتا ہے کوئی آپ کی بات نہ مانے کیسا فیل کرتے آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں تناسے نہیں مانتے نہ مانے جی آپ بولیے یہ بتا رہی ہیں کہ اپنی میڈ کو یہ کچھ کام بتا کے آتی ہیں جب واپس جاتی ہیں اور وہ نہیں کر کے رکھتی تو ان کو غصہ ہاتھا ہے کہ میں نے بتایا بھی تا پھر بھی تم نے نہیں کیا بہت تکلیف ہوتی ہے نا ایک بعض وقت انسلٹ بھی فیل ہوتی ہے کہ اس کو کہا بھی ہے اور اس نے اس کی پروائی نہیں کی اتنی غفلت اور اتنی لا پروائی جی ہاں دکھر افسوس بھی ہوتا ہے تو آپ دیکھئے کہ جب آپ کا ریجسٹر آپ کے سال بھر کے کام پچھلے شابان سے اب تک جو آپ نے کیا وہ جو پیش ہوتا ہوگا ویسے تو اللہ تعالیٰ روز بھی دیکھتے ہیں نا آپ کو ہر لمحہ جانتے ہیں اس کو پھر میں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے بات سمجھاؤں گی جیسے آپ کی ایک ٹیچر کلاس میں روز سبق سنتی ہیں آپ کا ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کتنا جانتے ہیں لیکن پیپر دیتے ہوئے آپ کو کوئی بحشت آتی ہے کی نہیں ہوتی ہے کہ ٹینشن آپ پر ہوتی ہے حالانکہ آپ روز ٹیچر کے سامنے اچھا یا برا سبق سنا رہے ہوتے ہیں یا کام کیا نہیں کیا لیکن وہی چیزیں دوبارہ پیپر میں آتی ہیں تو ہر ایک چیز کا اپنا ایک طریقہ اور کرینہ اور ایک سلیقہ ہوتا ہے نا تو بالکل اسی طرح روز آپ کا اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہونا اپنی جگہ ہے لیکن لکھے ہوئے عمال تصویریں کھینچی ہوئیں آپ کی album ہم تو سارے کے سارے جب ایک خاص انداز میں پیش کیے جاتے ہیں تو یہ کتاب تیار ہے اتنا عمل زیادہ اتنا کم ہے اور ہم اس سے غافل ہوتے ہیں تو اور تو کچھ نہیں کر سکتے اٹلیسٹ اس مہینے میں حسب توفیق نیکی کے کام کریں تاکہ عمال لامہ جب پیش ہو تو اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے اور آخرت میں تو پیش ہونا ہی ہے نا یوم ایزن تعردون لَا تَخْفَا مِنْكُمْ خَافِيَا اس دن تم پیش کیے جاؤ گے تمہاری کوئی چھپی ہوئی بات بھی چھپی نہ رہے گی جو آج دنیا میں چھپا ہوا ہے نا وہاں چھپا نہیں رہے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمال لامے کے پیش کرنے کے لیے کیا پسند کرتے تھے کہ اس حال میں ہو کے میں روزے میں ہو جی انسانوں کے سامنے تو انسان بہانہ بھی کر لیتے ہیں نہیں ٹیچر یہ بات تھی یہ وجہ تھی لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہم کوئی بہانہ بھی نہیں کر سکتے بس اللہ تعالیٰ کو کیا مطلوب ہے ہمارا دل کدھر رجوع کر رہا ہے ہماری سوچ کدھر ہے ہمارے دل میں اس کی محبت کتنی ہے اور ہماری ایفٹ کیا ہے اور ہم کتنا رجوع کرنے والے ہیں اور بنیادی طرح پر اللہ تعالیٰ کو آپ سے بندگی مطلوب ہے آجزی مطلوب ہے کہ آپ اس کے بن جائیں جی آپ جن کے پر ہمارا کوئی احسان نہ ہو اگر وہ ہماری بات نہیں بھی مانتے تو کوئی دکھ نہیں اتنا ہوتا کہتے ہیں چلو ٹھیک اس کی مرضی مثلا آپ کوئی بزار میں ہیں آپ کو کوئی ٹیکسی لینے پڑی آپ ٹیکسی والے کہتے ہیں اپنے روپے میں آپ کو دوں گی آپ مجھے اس جگہ پہنچائیں وہ نہیں مانتا تھا آپ کہتے ہیں نہیں تو نہ سے چلو میں کوئی اور کئی معاملہ کر لیتی کس دکان پر جاتے ہیں آپ کوئی معاملہ کرتے ہیں دوسرا شخص نہیں آپ کی بات میں سوچتا ہوں کہ کبھی ہم اپنی آنکھوں کانوں دل دماغ کے ساتھ اپنے آپ کو حوالے تو کریں اللہ کے اسلم تل رب العالمین یہ غلطی تو ہونی ہے اس سے نہیں بچ سکتے ہم لیکن ایک ہے غلطی ہو جانا اور انسان ہونے کے ناتے کتاہیاں کمیاں ہمارے اندر ہونا اور ایک ہے غفلت ہت دھرمی لا پروائی بے نیازی کا رویہ اختیار کرنا دل چاہے کوئی کام کر لیا نہیں تو نہ صحیح یہ رویہ بڑا تکلیف دے ہے ایک انسان کے حق میں جو وہ اللہ کے ساتھ برتتا ہے اچھا اب ایک اور بات یہ ہے ہم میں سے اکثریت روزے تو نہیں رکھتے شابان کے کیونکہ ہم ڈرتے ہیں کہ پھر ہم کمزور ہو جائیں گے اور رمضان کے جو روزے ہیں وہ نہیں رکھ پائیں گے تو اس کا علاج کیا بتایا گیا ہے کہ پندرہ شابان کے بعد نہ رکھیں ٹھیک ہے نا نصف شابان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا گیا اور خصوصاً آخری دو دن جو ہیں ان میں شک کا روزہ بالکل منع ہے کہ کوئی شخص کہے نہیں میں اتیاطاً روزہ رکھ رہا ہوں کیا پتا آج رمضان ہو گیا اور میں نے چاند نہ دیکھا اور یہ جو سب بتا رہے ہیں کیا پتا یہ بھی غلط ہوں تو وہ شخص شک کا روزہ رکھے تو شک کے روزے سے منع کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ پندرہ کے بعد روزے سے منع کیا گیا ہے اب آپ نے دیکھا کہ ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ وہ دو مہینے مسلسل روزے رکھتے تھے دوسری طرف منع کیا گیا ہے کہ پندرہ کے بعد روزہ نہ رکھا جائے تو یہ کنٹرڈکشن نہ ہو گئی اس لئے تو محدیث کو مانتے نہیں ہیں ایک میں کچھ آتا ہے دوسرے میں کچھ اور آتا ہے کوئی جواب دے گا جی آپ شابش ٹھیک ہے یاد رکھئے انشاءاللہ آپ اصول الفق بھی پڑھیں گے اور چیزیں بھی اور بھی ذہن کھلے گا آپ کا جب آپ کا عمل اور قول امنے سامنے آ جائے تو عمل آپ کے اپنے لئے خاص ہوتا ہے اور قول امت کے لئے ہوتا ہے ٹھیک ہے نا بعض جگہ آپ کیسا ملے گا کہ ایک جگہ آپ کسی چیز سے روکتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں آپ خود وہ کام کر رہے ہوتے ہیں مثلا ایک اور روزے سے بھی منع کیا گیا ہے وہ کونسا روزہ ہے ہاں سو میں ماشاءاللہ آپ کی معلومات تو بہت ہیں بخاری پڑھتے ہیں نا اس لئے کوئی فائدہ ہوا پڑھنے کا الحمدللہ سو میں بسال سے منع کیا گیا وہ کونسا ہوتا ہے سو میں بسال مسلسل روزہ رکھنا کس طرح جیسے صبح روزہ رکھا افتار کے وقت افتار نہیں کیا پھر اگلے دن کی اسی وقت نیت کر لی پھر رات بھر کچھ نہیں کھایا اگلے دن پھر روزہ اس کو سو میں بسال کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خود ایسا روزہ رکھتے تھے کیونکہ آپ کی طاقت جیسے انہوں نے فرمایا آپ کی کپیسٹی آپ کی طاقت آپ کا مقام اور آپ کی کچھ عبادات امت سے خاص تھی کیونکہ آپ کا مقام بہت بڑا ہے نا تو جتنا بڑا کوئی مقام کسی کا ہوتا ہے اتنی بڑی اس کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جیسے آپ نے ہمیں سو میں بسال سے منع کیا اسی لئے عام لوگوں کو پندرہ کے بعد روزوں سے منع کیا گیا ہے تاکہ وہ خوف میں نہ رہے کہ ہم رمضان سے پہلے ہی کمزور ہو گئے ہیں جیسے پہلے پندرہ دنوں میں روزے رکھیں پھر اس کے بعد آخری پندرہ دنوں میں آپ آرام فرمائیں پھر اس کے بعد رمضان کی ابتدا کریں ٹھیک ہے اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی سارے خصائص ہیں سورة الہزاب میں شاید کچھ ذکر کیے تھے تو خصائص ہیں آپ کے جو آپ کو امت سے خاص کرتے ہیں کیونکہ آپ نبی ہیں نا عام انسان کی طرح تو نہیں ہے لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو آپ نے عام انسانوں جیسے کیے ہیں جیسے کھانا پینا بازار جانا وغیرہ وغیرہ ہر یہ تو ایک الگ بحیس ہے اچھا اب مشکل یہ ہے کہ کچھ لوگ روزہ وغیرہ تو کوئی نہیں رکھتے مگر حلوہ ضرور پکاتے ہیں پندرہ شابان کو شبرات دھوم دھام سے بناتے ہیں اب ہماری قوم کی اکثریت اس بات سے بالکل غافلہ بھولی ہوئی ہے یہ جو ابتدائے شابان ہیں اس کے روزے کتنے فضیلت والے ہیں لیکن حلوہ پکانے کی جو رسم ہے وہ بہت لوگوں کو پتا ہے اچھا اب بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مردوں کی عید ہے جی کسی نے سنایا پہلے افسوس کیسی میں نے آپ کو بتا دی ایک غلط بات لیکن معاشرے میں کچھ جبوں پر یہ مشہور ہے تو یہ ہے کہ اس کو مردوں کی عید کہا جاتا ہے تو اس زمن میں بھی یہ ویسے بنیادی طور پر اس دن وہ ختم کا حلوہ ہی پکاتے ہیں اور مردوں کو سوا پہنچانے کے لئے اور اس قسم کی رسومات جو ہیں وہ ادا کی جاتی ہیں اور اس کے لئے دلیل کیا دیتے ہیں بعض کا خیال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک اہد کی جنگ میں شہید ہوا تھا تو دیا گیا تھا تو اس لئے ہم بھی حلوہ پکاتے ہیں یعنی وہ اس سے ریلیٹ کرتے ہیں اس حلوے کو آپ کو معلوم ہے جنگ اہد کب ہوئی تھی شابہ شوال دو ہجری میں ہوئی تھی اب شابان تو تھا ہی نہیں یعنی جنگ اہد پندرہ شابان کو تو ہوئی نہیں ٹھیک ہے نا تو اب یہ کہنا کہ ہم اس لئے حلوہ کھا رہے ہیں سواب سمجھ کے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا تھا اس دن اور دوسری بات یہ ہے کہ عربوں کے ہاں یہ جس قسم کا آپ حلوہ پکاتے اور کھاتے ہیں اور جو رسم بناتے ہیں اس طرح کا حلوہ یہ عرب ڈش نہیں ہے بیسیکلی اس طرح کے حلوے کی ریسپی فرق ہے یعنی لفظ حلوہ جو ہے وہاں سویٹ کے لیے مٹھائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور سویٹس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور گھر میں پکایا ہوئے حلوے کے لیے بھی ہو سکتا ہے ٹھیک لیکن یہ جو ہم عام طرح پر سوجی کا حلوہ پکاتے ہیں اور ایک خاص طرح سے رنگ وغیرہ بھی ڈال لیتے ہیں بعض اقت اس میں تو یہ ہمارے اپنے ذائقے ہیں اور اپنے کھانے پینے کی سلسل اور پوری اس کا تو آپ سوچیں بھی نہ آپ کو معلوم ہے صحابہ اکرام نے پہلی دفعہ میدے کی روٹی کب دیکھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی میدے کی روٹی پکی ہی نہیں تھی پکائی ہی نہیں گئی تھی اور آپ خود کیا تناول فرماتے تھے جو کی روٹی انچنے آٹے کی روٹی آپ کس شوق میں پوریاں پکاتے ہیں یہ کونسی سنت ہے نہیں ویسے ٹھیک ہے اپنے رواج کے لیے آپ پکائیں مگر ایسے چیزوں کو آوائیڈ ہی کریں تو بہتر ہے تو اس لیے یہ کہنا کہ اس دن ہلوہ پوری پکائنا اس کی کوئی دلیل ہے یا اس کی پیچھے کوئی سنت ہے یا سواب ہے تو نہیں یہ پھر ایک طرح سے بدت ہو جاتی ہے اچھا بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی شبراز سے پہلے فوت ہو جائے اور اس کے نام پر ہلوہ پوری نہ پکائی جائے تو وہ شخص اس وقت تک مردوں میں ہی نہیں شامل ہوتا پتہ نہیں کہاں رہتا ہے وہ پھر آپ اس کے نام پر پکا رہے ہیں کتنا ظلم ڈھا رہے ہیں کہ اس کو مردہ ثابت کرنے لگے ہیں یا مردوں میں شامل کرنے لگے ہیں اسے رہنے دیں کہی جیتوں میں پھر جی ہاں قبروں کی لپائی ہوتی ہے بقاعدہ یہ پچھلے سال میں ملتان میں تھی اور میں نے خود دیکھی اور کچھ تصویر وغیرہ بھی دور سے اتاری کہ جو لوگ یعنی مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ آج پندرہ شبان ہے تو صبح کے وقت ہم گھر سے نکلے اتنے لوگ قبرستان میں اتنے لوگ میں نے کہا خیر ہو اتنے لوگ نوز بلا کوئی اندر دفن ہو رہے ہیں یا کیا ہو رہا ہے نہیں سج مجھے پہلے نہیں سمجھائی کہ میں اتنا کیوں اس میں رش ہے نا پھر تھوڑا سا ہم آگے گلی وہ ہمارے ایک رشدار ہیں ان کا گھر اس طرح ہے کہ جب ان کے گھر سے نکلتے ہیں تو گلی کے دائیں بائیں قبرستان پھر باہر باقاعدہ لپائی کر رہے تھے بچے بھی اور بڑے بھی قبریں لیپ رہے تھے اور پھر کوئی پھول ڈال رہے تھے اور کوئی رات کو وہ چراغاں کر رہے تھے میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ساری قوم سال میں ایک دن قبرستان کی صفائی کرنے لگتی ہے یا قبرستان میں جا کے لپائی اور اس پہ لگ جائے تو آپ دیکھیں کہ باقی کام کتنے رہ جائے نا اور پھر ہوتا کہ جب تک وارث جیتے ہیں کوئی لپائی آ کے کر دیتا ہے جب وہ بھی چلے جاتے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے سلسلہ اب قبروں کو پکا کرنا یا ان کی بار بار لپائی کرنا یہ بھی کوئی سنت نہیں ہے قبروں کو اونچا کرنا اور ان کو بہت نمائع کرنا اور ان کی بہت اس طرح کی کیر کرنا جو ہے اس کا ہمارے دین میں تصور نہیں ہے مردوں کا اعترام لازم ہے اس کے لئے اچھی گہری قبر کھودنے کے لئے کا آگیا کھود کے پھر اس کے سائیڈ پر زمین کھود کے بغلی قبر کا بھی حکم آتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ تھوڑی سی قبر کھود کے اور پھر اوپر سے سنگیں مرمر لگائیں یا کوئی اور یہ چیزیں پھر ایکسٹرا ہیں اس سے وقت بھی سرمایہ بھی ضائع ہوتا ہے مردوں کو جو چیز فائدہ دیتی ہے وہ حلبہ پوری نہیں ہے وہ آپ کی دعا ہے جس کے لئے آپ پندرہ شابان کا انتظار نہ کریں کب کریں وہ دعا ہر روز کریں ہر روز نماز پڑھیں اور کہا کریں ربنا خفر لی ولی والدی وللمؤمنین اس میں سارے قبروں والے آ جاتے ہیں وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صرف قبروں کے اندر والے نہیں آتے بار والے بھی آتے ہیں المؤمنین اتنی تو گرامر پڑھ لی ہے نا ال لگ جائے اور پھر جمع کا بھی ہو ساتھ سارے مؤمن آ جاتے ہیں زندہ ہوں کے من اللہ ہی آئے والعموات سب آ جاتے ہیں میں نہ تو کوئی حلوہ پکانے کا حکم ملتا ہے اور نہ ہی دن کو قبروں کی لپائی کا حکم ملتا ہے اور نہ ہی اس قسم کی کوئی خاص اس دن کی کوئی عید ہے اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے گھروں کی خاص صفائی کرتے ہیں اس دن ہو سکتا آپ لوگ نہ کرتے ہوں لیکن یہ رواج بھی ہے اور ایک مخصوص جگہ پہ حلوہ چپاتی رکھتے ہیں لپائی وغیرہ کر کے تو ایک خاص کارنر جیسے ہوتا ہے اور بعض لوگ اس کے ساتھ موسمی پھل اور مٹھائیاں وغیرہ بھی اس جگہ یعنی ایک سجاوٹ کرتے ہیں بوفت کی طرح بنا لیتے ہیں اس کارنر کو اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ لبان اگر بتی بھی تھوڑی سی ساتھ جلاتے ہیں کہ یہ مردوں کی فاتحہ ہو رہی ہے آپ دیکھیں کہ مردے کو کیا کیا چیز فائدہ دیتی ہے جب ایک شخص سوات ہو جاتا ہے تو کیا کیا چیز کرنی چاہیے جی آپ فرمائیے انسان قبر میں تنہا اترتا ہے صرف ایک چیز ساتھ اترتی ہے اور وہ انسان کا اپنا عمل ہے ٹھیک ہے باقی دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اولاد اور مال جیسے غلام بغیرہ ہوں یا اور کوئی گاڑی جس پر لے گئے اس کو یا اس کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز ہے تو یہ دو چیزیں جو ہیں واپس آ جاتی ہیں مال اور اولاد باقی عمل ساتھ اترتا ہے ایک چیز صرف ایک چیز اگر وہ تھوڑے بہت کمی بیشی ہے تو پیچھے والے اب اس کے حصے کے عمل تو نہیں کر سکتے لیکن نمبر ون دعا کر سکتے ہیں جو مردے کو فائدہ دے گی اور اس کے لئے آپ اس دن سے دعا شروع کیجئے جس دن سے وہ فوت ہوئے اور ہر روز کیجئے اور اس میں آپ دیر نہ کیجئے کرتے رہیے دوسری چیز علم نیون تفعو بھی ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں یعنی اس کے نام پر نام پر سے مرادی ہے کہ اس کی طرف سے آپ کیا کریں کسی بچے کو پڑھا دیں کوئی سکول بنوا دیں کوئی کتابیں آپ لے کے لوگوں کو کوئی لیبریریٹ میں رکھوا دیں کوئی بھی علم کا کام یا اس نے خود جو کچھ پڑھایا تھا اپنے سٹوڈنٹس کو یا کتابیں لکھی یا کوئی اور اسی طرح کی چیز تیار کی اور تیسری چیز جو اس کا فائدہ دیتی ہے وہ کیا ہے صدقہ جاریہ آپ اس کے لئے قربانی کریں آپ اس کے لئے پیسے غریبوں کو دیں مسکینوں کو کھانا کھلائیں اس کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن خاص دن ہلوہ پوری پکا کے روشنی اگر بطی جلا کے اور ایک خاص سٹائل میں یہ سب کرنا جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی سنت نہیں ہے اور نہ ہی ایسا دین کو مشکل بنایا گیا ہے جو ہر شخص کے بس کی بات نہ ہو یعنی ہمارا دین ایسا نہیں کہ کچھ لوگ تو اس پر عمل کر سکے اور کچھ اس پر عمل کے قابلی نہ ہو اب ہر شخص تو ہلوہ پوری پکا نہیں سکتا مثلا میں ہلوہ تو شاید پکا لوں اگر پوری نہ پکا سکو آپ میں سے میرے خیال اکثریت روٹی بھی نہیں پکانا جانتی ہوگی جب سے میں ہوسٹل میں رہ رہی ہوں تو میں نے اکثر لڑکیوں کی روٹی بنانی ٹیسٹ کی ہے اور صحیح روٹی نہیں بنانی آتی جو ہم میں سے ہر کوئی ہر روز کھاتا ہمارا سٹیپل پود ہے کچھی روٹی پکاتے ہیں جلی بھی پکاتے ہیں صحیح روٹی نہیں پکانی آتی تو اب آپ دیکھیں کہ اگر روٹی نہیں بنانی آتی تو پوری کس کو بنانی آتی ہوگی ٹھیک ہے نا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہر ایک کے پاس اتنے پیسے کہاں ہوتے ہیں کہ وہ ہلوے کے لیے سب کچھ مہیا کر سکے اور پھر آپ دیکھیں کہ ہلوہ بھی پکانے کا صحیح طریقہ آنا چاہیے کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ کچھا پکا سوجی کو کر کے اس میں ییلو کلر ڈال کے پانی ڈال کے اور کچھی چینی ڈال کے ہلوہ پکا کے رکھ دیتے ہیں جسے پیٹ میں درد ہو جائے ہلوہ اس وقت اچھا پکتا ہے جب آپ کو سوجی بھوننی آتی ہو سہی اور وہ پیشنس مانگتا ہے سبر بہت ہلکی آج پہ کوئی کم از کم ایک گھنٹہ اگر آپ سوجی بنائیں پھر جا کر صحیح ہلوہ بنتا ہے سوجی بھوننے میں جلد بازی جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی ہلوے کو صحیح نہیں پکنے دیتی ٹھیک لیکن ہم ہر چیز میں انسٹنٹ فوڈ کے عادی ہو گئے ہیں انسٹنٹ جلدی فوری جس کے نتیجے میں ہم اب دوسروں کو بیمار تو نہ کریں ایسے ہلوے کھلا کے بعض وقت دم بھی اس کا صحیح نہیں آنے دیتے کچھا ٹیست آ رہا ہوتا ہے اس میں آپ کو بتائیں مکھڑی ہلوہ جو ہوتا ہے وہ کیسے بنتا ہے دیکھیں خواتین کا دل پسند ٹاپک ہے نا تو کیا ہوا اگر ہم اس پر ذرا سی بات کر لیں کیسے بنتا ہے کسی کو آتا ہے ہاں بتائیے ہاں کتنی در پکتا ہے تھوڑا ہے کوئی اور بتائے گا اٹک کی طرف کا کون ہے آپ میسیج کیونکہ اس طرف یہ مکھڑی ہلوہ بنت ہاں بتائیں گے آپ کتنا ٹائم لگتا ہے مکھڑی ہلوہ بننے دیکھا اب خالہ تک رہ گیا دیکھا آپ نے سیکھا نہیں ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ سوجی کو پانی یا دودھ میں بھگوتے ہیں پھر اس کو اتنا پکاتے ہیں کہ وہ دونوں پھر الگ ہوں یعنی دودھ تو خیر الگ نہیں ہوتا لیکن اس کا جو گھی ہے گھی میں پکاتے ہیں نا تو پھر وہ گھی اور وہ بالکل الگ الگ جب ہو جائے تو پھر اس کو چھوڑتے ہیں اقریباً چھے گھنٹے تو اس میں لگی جاتے ہیں اگر آپ صحیح پکانا چاہتے ہیں ویسے تو دو منٹ میں بھی آپ گھول کے گرم کر کے رکھ دیں خیر یہ باتیں میں نے ضمن ویدن بریکٹس اس لیے کی ہیں کہ آپ سب بچیاں ہیں خواتین ہیں گھر والوں کی صحت کا انحصار آپ پر ہے اگر آپ کو صحیح کھانا پکانا آتا ہوگا اور صبر بھی ساتھ آتا ہو تو پھر آپ کے گھر والے صحت مند ہوں گے اور وہ صحت مند ہوں گے آپ کو دین کا کام کرنے کا وقت ملے گا تو یہ جو صحیح کھانا پکانا آنا یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اس پر وقت لگائیں اور اس کو سیکھیں اپنے والدین اور خالہ وغیرہ سے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ زبان تو ہماری جائی رہی ہے ویسے آدھی اردو بولتے ہیں آدھی انگریزی بولتے ہیں اب کھانوں میں بھی ہم نے کچھ چائنہ سے مگا لیے ریسیپیز کچھ ادھر ادھر سے اب وہ کھانے کے سٹائل بھی بدلتے جا رہے ہیں حالانکہ بیسٹ فوڈ جو ہے الحمدللہ الحمدللہ ہمارے اس کانٹیننٹ کا ہے جو بہت اچھی طرح ویل کوکڈ اور ٹیسٹ کے حساب سے بھی اچھا ہوتا ہے لیکن افسوس یہ کہ اب ہم آؤٹڈور ایٹنگ کے اتنے آدھی ہو گئے ہیں کہ ہمیں گھر میں پکانا اچھا ہی نہیں لگتا نا اور اکثر لڑکیوں کو یہ کہتے سنا گیا دین والی کوئی لڑکی یہ زبان سے بات نہ نکالے کیوں نہ نکالے وجہ آپ کو پتا ہے کہ کھانا کھلانا کون سے کاموں میں سے جی آپ جی ہاں تو یہ صرف غریب کو کھانا کھلانا نہیں اپنے گھر کے غریبوں کو کھلانا جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی نیکی کا کام ہے تو ہیٹ کھوکنگ کہنے کی بجائے لیکن اتدال اس میں بھی یہ نہیں کہ پھر آپ کچن سے نہ نکلیں اور اس میں ایک سادہ غزہ ہو انشاءاللہ آپ کے پاس وقت زیادہ ہوگا پھر آپ دین کا کام زیادہ اچھی طرح کر سکیں گے یہ بات میں اپنے تجربے سے آپ کو بتا رہی ہوں جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی جی جی دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے کیا مشکل ہے وہاں تو ہے نا اس کے پاس وجہ در چائے ڈال دیں کیا مطلب اس آیت کا مٹاؤ دیتا ہے جس چیز کو چاہتا ہے اور باقی رکھتا ہے جس کو چاہتا ہے اس میں جو چاہے وہ تبدیلی کر سکتا ہے وَإِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَاب اور اس کے پاس ہے اصل کتاب سب کی تقدیریں اس کے ہاتھ میں ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دے اور جس کے حصے سے جو چاہے کراس کر دے کہ نہیں یہ اس کو نہیں دینا اچھا جناب پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہ بھی بات مشہور کر رکھی ہے کہ میت کی روح چالیس دن گھر آتی رہتی ہے اور مومنین کی روح جمعہ کی رات کو شبرات کو اور عیدین کو اپنے گھروں پہ آتی ہے یہ بات مشہور ہے کہ اس دن روحیں آتی ہیں ایک تو جبرات کے دن آتی ہیں اور ایک جو ہے عیدوں کو آتی ہیں اور شبرات کو آتی ہیں حالانکہ اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے یہ ہمارا اپنا خیال ہے دیکھیں وہ کس لیے آئیں گے کیا کرنے آئیں گے ان کا دنیا سے کوئی رشتہ کوئی تعلق ان کو تو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں رہتا یہاں سے جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں شکر ہے ہماری جان چھوٹی اس مسئیبتوں کے گھر سے اس قید خانے سے اور جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ جتنا بھی چاہیں کہ آ کے واپس کوئی اچھا عمل کر سکے تو آ نہیں سکتے سورة المؤمنون میں آپ نے ایک آیت پڑھی ہوگی جو روح ایک دفعہ آگے چلی گئی ان کے پیچھے برزخ حائل ہو گیا پردہ حائل ہو گیا کب تک الہ یوم یوباسون اس دن تک جبکہ یہ بالکل ایسے جیسے بچہ پیدا ہونے کے بعد واپس نہیں ماں کے پیٹ میں جا سکتا ایسے ہی دنیا سے جانے کے بعد انسان دنیا میں نہیں آ سکتا اتنا ہی محال ہے جسے بچے کی پیدائش میں ماں کو ایک تکلیف اٹھانی پڑتی ہے نا تو مرتے وقت جب انسان کی روح نکلتی ہے تو خود اس کو یہی کرب سے گزرنا پڑتا ہے تو روح بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے وہ لوگوں کے مرتے وقت حالات سنے ہوں گے پڑے ہوں گے ایک ڈاکٹر ڈاکٹر موڈی شاید اس نے شد ایک سو بیس لوگوں کے موت کے واقعات لکھے میں ہیں تو وہ تجربہ یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ایک گیٹ کھلتا ہے اور اس میں ہم جا رہے ہیں ٹریول کر رہے ہیں آگے کو جا رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ جو آگے چلا جاتا ہے وہ میں اُمور آئے ہیں برزخ پیچھے آڑ آ جاتی ہے دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اب دنیا میں نہیں کوئی آتا اور انہوں نے کرنے بھی کیا آنا ہے اور کہیں سے ثابت بھی نہیں ہے قرآن سے کہ روحیں ہمارے گھروں میں واپس آکے رہتی ہیں ٹھیک ہے نا اور آپ ذرا سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر آپ کو مرنے کے بعد آپ کے گھر میں بار بار آنے کی اجازت دیجئے تو آپ کا حال کیا ہوگا بتائیے ذرا آپ دیکھیں گے آپ کا سمان کسی کے پاس سلا گیا آپ کی چیزیں کسی نے توڑ دی ہیں آپ کی چیزیں کسی نے پھیک دی ہیں خراب کر دی ہیں تو آپ دیکھ دیکھ کے کیا کریں گے ذرا سوچیں اپنے آپ کے لیے سوچیں کہ آپ مرنے کے بعد پھر آئیں دنیا میں اور عید کو بھی آتے ہیں اور شورات پہ بھی آتے ہیں اور جمرات کو بھی آتے ہیں اور چالیس میں پہ بھی آتے ہیں تو پھر آ کے آپ کیا کرتے ہیں کیا کریں گے آ کے کتنی حسرتیں ہوں گی نا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو اس طرح حسرتوں اقتلا کرتا ہے کہ واپس بیج کے یعنی سارے تو عید کے کپڑے پین کے کھڑے ہوں اور ہم دور کھڑے دیکھتے رہے ہیں کہ یہ عید منا رہے ہیں اور ان کو ہم بھول گئے ہیں ہمیں یاد نہیں کرتے اب یہ اور پھر ہمارا دل چاہے گا کہ ہم کسی کو گلے ملیں یہ جو آپس میں ہم بھی ملیں تو مل نہیں سکیں گے اب پھر کسی کو دیکھ کے دل چاہے گا کہ اس سے بات کریں بات ہی نہیں کر سکیں گے تو یہ بات اکل کو بھی نہیں لگتی کہ کوئی مرنے کے بعد پھر پھر دنیا میں آئے اور پھر آئے بھی خاص اوکیشنز پہ جب لوگ خوشیاں منا رہے ہوں اور آپ مر کے آ کے ان کے سر پہ دیکھ رہے ہوں حسرت سے کس قدر افسوسناک بات ہے تو اور پھر یہ تو چلو ویسے ہم سوچ رہے ہیں نا کہ اگر لیکن قرآن میں بھی کئی نہیں لکھا ہوا اور حدیث میں بھی کئی اس طرح نہیں پتا چلتا ہاں یہ ہے کہ مردہ جب قبر میں ہوتا نا تو اس کے حساب کے لئے اس کو واپس رول اٹھائی جاتی ہے اس کو اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے اور وہ جو ایک کنیکشن ہے نا مردے کا قبر میں اور برزخ میں وہ ایک خاص کنیکشن ہے جسے ہمارے پاس ایک ٹیلی فون ہے اور ایک کسی اور جگہ پر ہے تو وہ ایک خاص وائر کے ذریعے کنیکشن ہے تو جسم اور روح کا ایک کمیونکیشن کو ہو سکتا ہے آپس میں لیکن وہ قبرستان کی حد تک ہو جائے تو ہو جائے کیونکہ وہاں سزا جزا کا ایک کنسپٹ موجود ہے قبروں کے اندر لیکن عام گھروں میں اور گھروں کے اندر آ کر اور پھر یہ کہ کچھ روحیں بھٹکتی ہیں اور کچھ روحیں دوسروں کے اوپر مسلط ہو جاتی ہیں اور یہ سب جنات ہوتے ہیں جن کو انسانی روحیں سمجھ کر وہ کیا جاتا اور بعض کس شیاتین دھوکہ دیتے ہیں انسانوں کو کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا مجھے بلکل ابھی خوشبو آئی تھی اور مجھے ایسے لگا جیسے مجھے کسی نے آواز دی ہے اور مجھے بلکل وہ تو میرے بھائی جیسے ہی تھا کوئی مجھے ہیولا نظر آیا گھر میں اور یہاں خانہ کعبہ میں نظر آیا پلان وہ تو خوت ہو چکا اس سب اگر آپ نے سیکالوجی پڑھی بھی ہو تو اس میں آپ نے پڑھا ہوگا التباس کے بارے میں پڑھا ہوگا ہلوسینیشن وغیرہ کے بارے میں خیر وہ ایک اور ایکسٹریم پہ لے جاتے ہیں لیکن بیسیکلی یہ ہے کہ جو شیاتین ہوتے ہیں جنات ہوتے ہیں وہ بھی بعض وقت انسان کو دھوکہ دیتے ہیں ایسی باتیں ان کو بٹکانے کے لیے بہکانے کے لیے ان کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے بگاڑنے کے لیے ان کو بھول بلیوں میں ڈالتے ہیں ان شکلوں میں آ جاتے ہیں تو جو چیز قرآن سنت سے ثابت نہیں بس اس پہ خاموشی استیار کی جائے نہ کہ اس کے آگے ایک نیا دین گھڑ لیا جائے اور پھر کھانے پکا لیے جائیں اب دیکھیں مردہ خود تو وہ ہلوہ کھا نہیں سکتا اور ہم اس کو خوش کرنے کے لیے ہلوہ بنا رہے ہیں اب مثلا آپ کسی کے گھر میں جائیں اور وہ کہیں ہم نے آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ پکایا ہے اور کھانے نہ دیں آپ کو یا آپ کھا نہ سکیں اس کو آپ کتنے خوش ہو کے لوٹیں گے اچھا بعض لوگ ایک مغالطہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو آتا ہے کہ لیلت القدر میں روح اترتا ہے تو اب آپ بتائیں کہ اس روح سے مراد کون سا ہے اگر اس روح سے مراد مرے وہ لوگوں کی روح ہے تو پھر ان آیتوں کے بارے میں کیا کہیں گے روح سے مراد کیا ہے قرآن پاک میں جبرائیل علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے تو یہ جو روح اترتی ہے اس سے مراد مردوں کی روحیں نہیں ہیں یہ خاص روح مراد اور اس سے مراد جبرائیل امین ہے ٹھیک ہے اس لیے خود قرآن پاک پڑھنا کتنا ضروری ہے ورنہ اس طرح کی باتوں سے لوگ عموماً کیا ہوتا ہے اچھا پھر جناب بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیس سالہ زندگی میں یہ دن آتا رہا ہے پندرہ شابان جس کو ہم شبرات کہتے ہیں لیکن کبھی بھی آپ نے یہ کام نہیں کیے نہ کوئی آتش بازی کی اور نہ ہی کوئی حلوے پکائے ہیں نہ ہی کوئی اس قسم کے اور کوئی تصورات ہمیں دیئے ہیں نہ اپنے عمل سے اور نہ ہی اپنے قول مبارک سے اور یہ جو اس رات کو چراغوں کی روشنی ہے یہ بھی اس راف میں شامل ہوتی لوگ گھروں پر ممبتیاں لگاتے ہیں کبھی دیکھئے ممبتیاں اور پھر اس کو بھی ایستہ ایستہ عید کا نام دے دیا ہے اب دیکھیں کہ عیدیں بڑھانے پر بہت ہمارا زور ہو گیا ہے مثلا عید ملاد النبی ایک بنا لی ہے ایک شبرات کو مردوں کی عید کہہ کہ عید بنا لیا ہے دو عیدیں پہلے تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی وہ تو اصل عید ہے تو کیا یہ زیادتی کی بات نہیں ہے کہ دین میں اضافے کرتے چلے جا رہے ہیں یعنی آپ نے تو اس کو عید نہیں کہا نہ سیلیبریٹ کیا اور ہم اس کو عید کے طور پر سیلیبریٹ کر رہے ہیں اصل میں ہندووں کے ہاں ایک دن ہوتا دیوالی کا اس میں اس قسم کے کام ہوتے ہیں مخصوص گھر لے پاپ ہوتی کرتے ہیں مخصوص کارنر پہ کھانے ہلوے پکا کر رکھتے ہیں چراغہ کرتے ہیں اب ہمیں اسلام میں آ کر کچھ اس قسم کے فنکشنز کرنے تھے اور کچھ ایسے ہمیں آلٹرنیٹ تلاش کرنے تھے تو وہ ہم نے اس شکل میں کر لی کیونکہ ہم لوگ بیسیکلی تو سب یہاں جو ہمارے آبا و اجداد ہیں وہ ہندووں سے مسلمان ہوئے یا سکھوں سے مسلمان ہوئے کیونکہ اس علاقے کے لوگ بنیادی طور پر یہاں کا جو ہندوئزم ہے یہ قدیم ترین مذہب ہے اس علاقے کا تو ان کی اولادیں ہونے کے ناتے سے پھر بہت سے لوگ جب اکثریت میں مسلمان ہونے لگتے تو عموماً کیا ہوتا ہے وہ کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن طریقے وہی ہوتے ہیں اور بعض اوقات نئے دین میں آ کر بھی پرانے دین کی چیزوں کو کہیں نہ کہیں فٹ کر دیتے ہیں جیسے نئے گھر میں آپ جاتے ہیں تو پچھلے گھر کی چیزیں کہیں نہ کہیں لٹکا دیتے ہیں کوئی ادھر کوئی ادھر یہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے اور پھر یہ ہے کہ آتش بازی جو فائر ورکس کرتے ہیں یہ تھی چند باتیں جو اس حوالے سے آپ سے کرنا تھی اس کے ساتھ ہی آتی تھی کچھ questions ہیں میں ان کے جواب دے جاتی ہوں ایک اور غلط فائمی بھی اس دن کے بارے میں ہے جس کا ذکر کرنا ضروری ہے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات کو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں پندروی شابان کو ٹھیک ہے کہ تقدیر لکھی جاتی ہے اور اس کو کر دیتے ہیں مکس کس کے ساتھ لیلت القدر کے ساتھ لیلت القدر جو ہے وہ رمضان کی رات ہے قدر کا کیا معنی ہے نمبر ایک تقدیر نمبر دو اندازہ نمبر تین تنگ ہونا اس رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے ان کے لئے نمبر دو یہ کہ وہ بڑی قدر و قیمت والی رات ہے کہ قرآن نازل ہوا تھے انا انزلناہو فی لیلت القدر اچھا تیسری بات یہ ہے کہ اس لیلت القدر میں تقدیر جو ہے بندوں کی وہ فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے تو سارے امور جو ہیں زمین پر جن کی ایکزیکیوشن ہونی ہے وہ فرشتوں کے سپورد یعنی سال کا بجٹ دیا جاتا ہے یہ سارے کام رمضان کے آخری عشرے کی کسی ایک تاک رات کو ہوتے ہیں جس کو لیلت القدر کہا جاتا ہے یہ پندرہ شابان کو نہیں ہوتے بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں آتا ہے جس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکے اس سے رک جو ٹھیک ہے تو آپ جب رکھتے ہیں ایک بات سے کہ پندرہ کے بعد نہیں روزہ رکھو تو پھر ہم یہ نہیں کہیں گے چونکہ آپ نے رکھے تو ہم آپ کی سنت فالو کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ لکھے وہ سوالوں کے جواب دے دیں شابان کے پہلے پندرہ دنوں میں پورے پندرہ دن کے روزہ رکھ سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں اگر آپ چھٹی نہ کر لیں روزہ رکھ کے یا دیر سے نہ آنا شروع کر دیں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ پھر ایڈوانٹیج لے جاتے ہیں کہ ہم روزے سے ہیں اس لئے ہم نے ہومورک نہیں کیا یا ٹیسٹ نہیں دے رہے اگر کوئی یہ پوچھے کہ ہم کیا کریں اس دن پندرہ شابان کو نہیں لوگوں کو عادت ہو گئی ہے ختم بغیرہ کرنے کی تو اس لحاظ سے وہ پوچھے کہ پھر اس دن کیا کریں تو ان کو کیا جواب دیں کیا جو پکا کر گھر حلوہ چاول بغیرہ بھیجے تو اس کو کھا لیں ہم دیکھیں بدت کا کھانا ہے ٹیکس کی قسم کا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں کہیں وہی کریں جو روز کرتے ہیں نمازوں کی پابندی کریں صدقہ خیرات جیسے روٹین میں کرتے ہیں کیونکہ جو دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص نہیں کیا کسی خاص عبادت کے لیے اس کو اپنی طرف سے بتا کہ اچھا آپ یہ کر لیں یہ کر لیں یہ کر لیں تو یہ بھی درست نہیں ہوگا آپ کیا بتائیں جو روز کرتے ہیں وہی اس دن کریں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص عمل ثابت نہیں ہے اگر والدین اور شوہر روزے اس ماہ میں منع کریں تو کیا ان کی بات مان لی جائے نفلی روزے میں شوہر کی اجازت ضروری ہے یہ نفلی روزے ہیں ٹھیک ہے نا اللہ یہ کہ آپ کو فرض پورا کرنا ہے پچھلا قضاء کرنا ہے وہ تو پھر آپ نہیں کسی کی بھی مانیں گے لیکن نفلی روزے میں بیوی کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے لیکن والدین کی ضروری نہیں ہوتی چلے میں آیت ایک پڑھتی ہوں آپ بتائیے یہ نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا تھا نا اگر کسی عورت کے پچھلے رمضان کے فرض روزوں کی قضاء باقی ہو وہ روزے رکھنے کی طاقت رکھتی ہو تو پندرہ کے بعد رکھ سکتی ہے یا کتئی ممنوع دیکھیں کتئی ہے یا نہیں جب پسندیدہ یہی ہے کہ نہیں رکھے اللہ یہ کہ قضاء رہتے ہیں تو کچھ قضاء پر شوال میں جا رکھے اچھا ایک چھوٹی سی بات مجھے خیال آ رہا تھا میں آپ سے شیئر کروں گی ہے تو بس ایسے ہی لیکن مجھے اس بات سے تھوڑی سی خوشی ہوتی ہے میرے ذہن میں آ رہی تھی آپ نے یہ نام کی بات کیے تو اس وقت الحمدللہ میری نانی موجود ہے زندہ ہے یعنی میری نانی اور میں بھی نانی بن گئی ہوں تو اور اتفاق یہ ہے کہ مجھے یہاں پر آئی ہوں یہاں سے میں اپنی نانی کی ملاقات کے لیے بھی اسی وزٹ میں میرا درست تھا سرگودہ میں بھی تو میں ان سے بھی ابھی ملاقات کروں گی جا کے تو ایسی ایک اتفاق کی بات ہے اللہ تعالیٰ کوئی ایسی منظور تھا صرف صاحب سے شیئر کرنا تھا نانی بننے کے بعد نانی کی زیارت کرنے چاہنا ہے کیونکہ جب مریم ایکسپیکٹ کر رہی تھی تو میرا بہت دل چاہتا تھا کہ کاش میری نانی زندہ رہی یہ خبر سننے کے لیے ویسے الحمدللہ she's about hundred but she's all right ویسے تو بڑھاپے کی ایک ویکنس ہوتی ہے لیکن اپنے پاؤں چل کر واشنگ جاتی ہیں جب لاست ابھی میں ملی ہوں تو اس وقت الحمدللہ چھوٹا موٹا اپنا کام کر لیتی ہیں بستر بنا لیا کچھ اور اپنے ہاتھ سے کھا پی لیا چل پھل لیا پہلے تو گفتگو بہت اچھی کرتی تھی بہت فصیح اور لسان تھی لیکن یہ کہ اب اس دفعہ میں نے دیکھا کہ بات کم کر رہی تھی الحمدللہ میری نانی کے والدہ اس وقت فوت ہوئی تھی جب وہ بہت چھوٹی تھی ایک تاؤن پہلا تھا پچھلی صدی کے شروع میں 1900 and something میں کچھ 10-8 تھا یا کچھ ایسے ہی تھا 1910 کی بات ہے یا 8 کی بات ہے مجھے اب سے یاد نہیں سکت تاریخ لیکن اسی کے لگ بھگتا تو اس وقت وہ اپنی والدہ کا دودھ پی رہی تھی اور وہ والدہ فوت ہو چکی تھی وہ تاؤن کے مرز کا شکار ہوئی تھی تاؤن پھیلا تھا بہت لوگ فوت ہوئے تھے اس تاؤن میں بتاتی ہوتی ہے نانی کہ میں اپنی فوت ہوئی بھی ماں کا دودھ پی رہی تھی اور پھر مجھے آکے اٹھایا گیا تھا ماں کے سینے سے تو انہوں نے اپنی والدہ کو نہیں دیکھا ہوا اب یہ اللہ کے فیصلے نا کہ اپنی والدہ کو انہوں نے نہیں دیکھا لیکن اگلی کتنی جنریشنز کی خبر ان کو زندگی میں ملی جو چاہے اللہ کرے کوئی اور سوال میں برنا پھر اجازت چاہوں گی یہ کہتے ہیں کہ کلاس میں تینین کیوں آتی ہے اس لیے کہ آپ کے پاس آکسیجن کی کمی ہوتی کیونکہ زیادہ لوگ جب آ جاتے ہیں تو پھر اس نیچرل روحیں اگر اس طرح نہیں آتی تو پھر ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گی جو لوگ روحوں کو بلاتے ہیں اور ان سے باتیں کرتے ہیں میں نے خود بھی کئی دفعہ یہ ایکسپیرینس کیا ہے یہ ایکسپیرینس میں بھی کر چکی ہوں ایسی بات نہیں ہے لیکن یہ سب جنات ہیں مرے ہوئے لوگوں کی روحیں نہیں آتی جنات ہوتے ہیں جو آس پاس گھومتے پھرتے رہتے ہیں جن کو ہمارے حالات پتا ہوتے ہیں اور وہ اس کے اندر آ کے جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں وہ ہم جو پوچھتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ اوٹ پٹانگ بتاتے رہتے ہیں اس جس ویسٹ اف ٹائم کوئی فائدہ نہیں علم اللہ انفع ہے اور کئی لوگ چالیس دن تک لائٹنی آف کرنے دیتے ہیں کہ جو فوت ہوا شخص ہے وہ واپس آتا ہے تو دیکھیں آپ کو اندھیرے میں اپنے گھر کا رستہ ملتا ہے اتنی جب ڈاک رات ہو جاتی ہے چلو شہر میں تو پھر بھی روشنی ہوتی ہے داؤں وغیرہ میں تو اندھیرہ ہو جاتا ہے چلو کوئی بات نہیں وہ تو غریب کو لیکن چالیس دن نہ مقرر کریں جتنی توفیق ہے ایک دن میں دے دیں دو دن دیں چالیس دیں سارا سال دیں ساری زندگی دیں صدقہ کرنے میں کوئی عرض نہیں ہے لیکن مخصوص نہ کریں کہ صرف چالیس دن اور وہ بھی ایک مخصوص جگہ پر بھیجنا ہے اور پکا کے بھیجنا ہے آپ کا چہراشن بھی دے سکتے ہیں آپ کسی کو کپڑا بھی دے سکتے ہیں آپ کتابیں لے کے دے سکتے ہیں آپ کہیں کسی بیمار کے علاج کرا سکتے ہیں یعنی صدقے کی تو بہت ساری قسمیں ہیں دیکھیں یہ شب رات شب کا مطلب بھی رات ہے اور رات کا مطلب بھی رات ہے کیا وہ رساہ اپنے مردے رشتداروں کی کچھی قبروں کو سال میں کسی دن بھی لیپ کر سکتے ہیں اگر کوئی خاص دن مقرر نہ کریں ملکہ اس نیئے سے کریں کہ قبر بیٹھ نہ جائے دب نہ جائے دیکھیں اس میں اصول یہ ہے کہ مردے کی جو حرمت ہے مرے ہوئے انسان کی بہت عزت ہے حرمت ہے اس لیے اس کو نہلاتے ہیں حالانکہ مر گیا ہے تو آپ کہیں آپ تو مر گیا کیا فائدہ اس میں جانا تو مٹی میں نہلانا کس لی دیکھیں کتنا احتیاس سے نہلاتے ہیں صحاف ستھرا کرتے ہیں پوچھتے ہیں کفن میں لپیٹتے ہیں پھر زمین میں اس کو دفن کرتے ہیں یہ سب کچھ کس لیے ہے کہ انسان جانوروں کا نشانہ نہ بنے اگر ایسے ہی جا کے رکھائیں کہیں ہم مردے کو دفن نہ کریں تو کیا ہو کیا ہوگا جانور کھا جائیں گے نا اس کو کبھی ٹھونگے ماریں گے اس کی آنکھوں میں اس کا دماغ پھاڑیں گے کتنا اس کا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم بَنِي آدَمْ کو ہم نے عزت عطا کی ہے انسان خواہ زندہ ہو یا مردہ اس کی عزت ہے حرمت ہے تو دفنانے کی حکمت کیا ہے حرمت نہیں پا مال ہو مٹی سے بنا ہے مٹی میں واپس چلا جائے وہ اس کے لیے معزز ترین مقام ہے ٹھیک ہے نا اب اگر کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ قبر اس طرح بارش میں بھی گئے کہ جسم ایکسپوز ہو گیا مردے کا تو اس کو دوبارہ دبانا اس کے اوپر مٹی ڈالنا اس کی لپائی اگر کرنا چاہیے کچھ بھی that's okay اس حد تک تو ٹھیک ہے آپ کو معلوم ہے ایک سیلاب آیا تھا اس میں مجھے بتایا گیا تھا ایک علاقہ ہے شاید بن دادن خان یا کونسا کہ اس میں اتنا زور کا سیلاب تھا کہ زندہ گائے بھینسے تو جو ڈوبی سے ڈوبی جو مردے تھے وہ قبروں سے نکل کے تیرنے لگے تھے جی ایسا ہوا تھا یہ لئی نالے کا جو تھا جی آپ نے دیکھا یہ سنا اس وقت جب یہ ایسا دیکھا بھی تھا تو اب آپ دیکھیں ایسے اگر نظر آ جائے تو کیا حکم ہے کہ اس مردے کو یعنی دوبارہ دفنائے جائے اس کی قبر درست کی جائے اس کو جانوروں کے حوالے نہ کیا جائے اس لئے آپ دیکھیں کہ اگر مردہ بچہ بھی پیدا ہوتا ہے یا ادھورہ بچہ بھی پیدا ہوتا ہے ناکس بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو اس کو ون میں یا کہیں کوڑے کے دھیر پر نہیں پھیکتے آپ لڑکیاں ہوں اس لئے آپ کو یہ بات پتہ ہونے چاہے باز وقت کیا ہوتا ہے کہ بچہ بارٹ ہو جاتا ہے نا مسکیرٹ جاتا ہے نا اور بہت چھوٹا ہوتا ہے کہ ابھی باز وقت اس میں روح پڑی ہوتی ہے بہت چھوٹا سا ایون اگر مزغہ کی سٹیج بھی ہو مزغہ کی سٹیج پر بھی ایسی کوئی تکلیف ہو کہ انسان نہیں بنا شیپ نہیں بنی بازو بازو نہیں بنے لیکن بوٹی پوری بن چکی ہے تو بھی اس کو بن میں نہ ڈالیں کیا کرے یا کہیں زمین کھو دے اور اس کے اندر کراچی میں ایک ہسپتال ہے اس کے بارے میں مجھے کسی نے کلاس میں یہ بات بتائی کہ وہاں پر جو میٹرنٹی وارڈ ہے اس کے پاس اتنی بلیاں اور پتہ نہیں کیا کیا پھر رہا ہوتا ہے وہ لوگ احتیاط نہیں برتے اور جو اسی طرح کے ماں کے دھورے بچے ہوتے ہیں جیسے ماں کا کوئی مس کیاریج ہونے والا ہے یا ڈین سی کرائی ہے یا کچھ تو وہ جو کچھ اندر سے نکلتا ہے وہ اس کو ایسے ہی ڈبے میں پھیک دیتے ڈبا اٹھا کے باہر جا کے پھیک دیتے ہیں وہاں سے بلیاں کتے بعض اوقات پورے پورے بچے جو ہیں موں میں لے کے پھر رہتے ہیں تو ایک سٹوڈنٹ تھی ہماری انہوں نے روتے ہوئے کلاس میں یہ بات سنائی کہ میڈم میں نے خود دیکھا ایک بلی کو موں میں پکڑ کے لے جاتے ہوئے تو میں نے تو بہت ایک طرح کا وہاں پر سٹینڈ لیا اور میں ہسپتال کی انتظامیاں کے پاس گئی اور کہتی میرے میاں مجھے کہہ رہی تھی تم کس چکر میں پڑ گئی ہو لیکن خیر لمبی چوڑی اس نے بات سنائی اور پھر جا کے تو اس نے کہا کہ خدا کے لیے اگر کہیں اور نہیں تو یہی کوئی ایریا ایسا ہو کہ جہاں آپ گڑا کھو دیں اور اس میں ہی چیزیں دبائیں کیونکہ انسان کی حرمت ہے نا کیونکہ اگر آپ اس طرح انسانوں کے جسم کے ٹکڑے مثلا اگر کسی کا آپریشن بھی ہو نا خدا انخواستہ کسی کی ٹانگ کارڈ دیتے ہیں کسی کا کوئی بازو کارڈ دیتے ہیں ایسے آپریشن ہوتے ہیں نا یہ جسم کے اندر سے کچھ نکال دیتے ہیں بازو کارک تو وہ انسانی جسم کے ٹکڑے ہیں ان کی بھی حرمت ہے ان کو بھی بلیوں کو نہ ڈھالیں کیونکہ یہ جو جانور ہوتے ہیں بلی وغیرہ ان کو جب خو پڑ جاتی ہے نا انسانی خون کی لکھ پڑ جاتی ہے یہ بھی خون خار ہو جاتے ہیں پھر بازو کتی ایسا تھا نا جسے خواتین کا رحم نکال دیا جاتا ہے تو یہ نہیں کہ ان کو اٹھایا اور آپ یوں ہی پھیک آئے کڑے کے ڈھیر پہ یعنی خاص طور پر آپ میں سے اگر کچھ لوگ ہسپٹلز میں کام کرتے ہیں یا کسی بھی طرح کوئی لنک ہے ان کا تو ان سارے انسانی آزا کی حرمت ہے حتیٰ کہ یہ جو بال اترتے ہیں ہمارے تو بہتر تو یہی ہے کہ ہم کٹھے کر کے پھر کہیں دبا دیں ہمیں تو بچپن میں یہ سکھا گیا تو اب بہت لاپروائی بڑھتے ہیں لیکن کیونکہ بال بھی تھوڑے رہ گئے ہیں تو بچپن میں یہ ہوتا تھا کہ جب اترتے تھے تو دھیروں دھیر اترتے تھے تو ہماری پپی تو بہت اس میں سختی کرتی تھے ہر ایک بہن کے ہمارے ایک خاص ڈبہ رکھا وہ تلماری بھائی جہاں چیزیں ہوتی تھی کہ باہر ایک بال نظر نہ آئے وہ سارے کٹھے کر کے اس میں ڈالتے جن ڈالتے جن اور پھر ایک لفافہ برکے کہیں جا کے اس کو زمین میں دبا دیں کیونکہ انسان کی ایک عزت ہے جب انسان کی حرمت پاہمال ہوتی دل سخت ہوتے ہیں جیتوں کے ساتھ بھی انسان زیادتی کرنے لگتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ انسان کی جو عزت ہے یا جو اس کے خون کی حرمت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے شہر حرام اور اس مہینہ حرام اور جو مقام ہے ان سب کی حرمت سے زیادہ عالی قرار دی ہے تو قبر اگر بہر رہی ہو یا کچھی ہو یا خراب ہو رہی ہو تو وہ صرف بارثوں کا یہ کام نہیں جو ابھی قبرستان کے ذمہ دار ہوں رکھوالے ہوں وہ یہ کریں ہمارے تو افسوسناک خبریں ملتی ہیں کہ بعض اوقات ملی بھگت سے مردے چرا لیے جاتے ہیں اور رات و رات نکال لیے جاتے ہیں اور ان کو پھر آگے سیل آؤٹ کیا جاتا ہے دوسرے ملکوں میں جو میڈیکل سٹوڈنٹس کے لیے ایسے گینگ بنے ہوئے ہیں کہ وہ سپلائے کیے جاتے ہیں یعنی ناجائز طور پر بہت کچھ ظلم کیونکہ یہ خدا کا خوف نہیں خشیت اللہ افسر والا لانیاں وہ نہیں تو پھر آپ جو جی چاہے کریں کریں کہ کسی ہسپٹل میں ہوس جاب کر رہی تھی تو چوہوں کا سائز انہوں نے بلیون جیسا دیکھا کتنے موٹے موٹے تو پھر پتا چلا کہ جو دلیوریز ہوتی ہیں پلسنٹاز ایسے ہی بین میں پھینک دیا جاتے ہیں اور وہ چوہے کھا کھا کے اس کو آپ خود سوچیں کہ انسانی صحت کے لیے کتنا نقصان دے ہے اچھ کسی نہیں کہا کہ پندرہ شہبان کے بعد جو روزہ رکھنے سے منع کی اگر کورا خلی تو کیا گناہ ہوگا بنی اسرائیل والے سوال کرتے ہیں آپ دیکھئے اچھا اطاعت گزار کون ہوتا ہے سمینا و آتانا اللہ تعالیٰ آپ کا حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ آپ کا پرمان ہے ٹھیک ہے نہیں کریں گے بس ختم بات پھر کیوں پوچھیں گے اگر کر لیا تو کیا ہوا اگر بھول کے کر لیا اگر ثواب کی نیے سے کر لیا نہیں بس ٹھیک ہے دیکھیں کچھ چیزیں جو ہیں ان پر یہ تو حرام اور حلال کی قید نہیں لگائی گئی لیکن پسندیدہ یہی ہے کہ انسان سنت کو فالو کر اس میں عجر ہے اور وہ آپ ہی کے فائدے کے لیے نا کہتے ہیں کہ ہندو جب دیوالی کے تہوار مناتے ہیں تو یہ سوچ ہوتی ہے حدقہ کرنے سے مزید خوشحالی آئے گی ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی نیت بھی ہو لکھ رہے ہیں میں پچھل چار سال سے روزے نہیں رکھ رہی کیونکہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ میں دوائی کھاتی ہوں اور دوائی مسٹ نہیں کر سکتی چار سال سے کھا رہی ہوں کہ چھوڑ دوں تو بیمار ہو جاتی ہوں سیکنڈ اپینینل لیں ایک خاتون تھی ان کو میں نے اسی طرح مشورہ دیا کہ آپ سیکنڈ اپینینل لے کر تھوڑا آپ کوشش کریں ایک دن روزہ رکھیں اگر چل گیا کمپلیٹ کر لیں وہ آلسر کی مریضہ تھی ان کو ہر تھوڑی در کچھ کھانا پڑتا تھا اور رمضان کی برکت ایسی ہوتی ہے کہ انہوں نے ٹرائے کیا اور شام تک کوخاص نہیں تکلیف ہوئی اور الحمدللہ اس کے بعد کئی سالوں سے مسلسل اب روزے رکھ لیں اور اس سے پہلے کافی عرصے تک وہ روزہ چھوڑتی رہی آپ ٹرائل بیس پر رکھ لیں اگر آپ سمجھیں کہ مرنے لگے ہیں تو پھر توڑ کے روزہ دوا کھا لیں ٹھیک ہے لیکن ذرا سا ٹیسٹ تو کریں مثلا میں نے گھٹنے کی تکلیف آپ کو بتائی دینا تو میں بیٹھ کے نماز پر اب میں کیا کرتی تھی بیٹھ پر تھوڑا ایسے موڑ موڑ کے بیٹھ کے دیکھتی تھی اچھا آج میں نیچے پڑھ سکتی نماز اچھا آدھی پڑھ لوں فرض نیچے پڑھ لوں سنت اوپر پڑھ لوں تھوڑا تھوڑا ٹرائے کر کے پھر ایک دوات ایسے ہوئے کہ نیچے بیٹھنے لگی تو اتنی تکلیف ہوئے کہ پھر اٹھ کے جلدی اس کرسی پر بیٹھ گئی تو ٹرائے ضرور کہتے ہیں نانچے لیکن اگر پہلے سے در جائیں کہ نہیں یہ تو ہوئی نہیں سکتا اب ایک دفعہ مجھے چھوٹ گیا نہیں ابھی آپ یانگ ہے اور باپ کو بتا بہت سی بیماریوں کا علاج خود روزے کی اندر ہے پندرہ شابان کو مرنے والوں کی قبروں کی صفائی تو کرتے ہیں مگر جن راستوں پر زندہ لوگ چلتے ہیں ان کا کسی کو کوئی خیال نہیں اس پر بھی ویسے آپ سے بات کروں گی انشاءاللہ کبھی زندگی رہی میرا جی چاہتا ہے کہ ہم سب اپنے گلی محلوں کے بارے میں کچھ سوچیں ان کی صفائی کا آپ کو بتا ہے کہ امریکہ میں بچوں کو ہومورک ملتا ہے اس طرح کا کیا بھلا کسی کو کوئی معلوم ہے اس طرح کی بات جی کوئی بتائے گا اس طرح کے ہومورک ملتے ہیں کہ آج آپ اپنی جو باؤنڈری وال ہے اس کے ساتھ جتنا بھی یہ تحریہ ہے اس کو آپ صاف کریں گے اور بقاعدہ پھر اس میں چک کیا جاتا ہے اور اس کے مارکس دیے جاتے میرا جی چاہتا ہے کہ ہم بھی کچھ اس طرح کی ہومورک شروع کریں تاکہ ہماری گلیاں محلے کچھ ساف ہو اب ہو سکتا ہے آپ کے ماں باپ کو اجازت نہ دیں کہ آپ گلی ساف کریں لیکن کچھ تو کچھ کیا جا سکتا ہے اگر میں آپ کی جگہ ہوں تو پتہ کیا کروں گلی محلے کے بچوں کو کٹھا کرلوں ان کو ساتھ ملاؤں اور ان کو کوئی نہ کوئی اچھی بات بتا کے اور ان سے کہو چلو ہم سب ملکہ یہ کرتے ہیں کیونکہ ہر جگہ کچھ علاقے ایسے جسے خال کوئی گاڑی گزرتی ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں جسے بہت ٹرافک ہے تو اس میں آپ دن کو نہیں رات کو بھی کچھ کر سکتے ہیں گھر کے مردوں کو احساس دلائیں گلی محلے میں جہاں درست دیتے ہیں ان کو احساس دلائیں تو دیکھیں کیسے نہیں ہوگا بہت کچھ ہو سکتا ہے جیسے وہ شجرکاری کا ایک ہفتہ مناتے ہیں اگر ہم بھی اپنے اپنے صرف گھر کی جو دیوار ہے اس تک کا ایریا اور نالی وغیرہ بھی صاف کرنے کی ذمہ داری لے لیں تو شہر صاف ہو سکتا ہے جی صفائی کے لیے کرتے ہوں گے بیمار بندے کے جرسیم ہوتے ہیں شاید اس وہم سے کرتے ہوں گے یہ پندرہ شابان کی رات کو عبادت کا جو کونسپٹ ہے دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سننہ سے کچھ صحیح حدیث میں ثابت نہیں بعض ضعیف روایات اس سلسلے کی موجود ہیں جس میں کچھ عبادت وغیرہ کا ذکر ہے اور وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وہی لیلت القدر ہے حالانکہ لیلت القدر تو رمضان کو ہے کہ قرآن رمضان میں اترہا ہے اور قرآن لیلت القدر میں علاوہ تو نہیں ہو سکتی تو ضعیف حدیث موجود ہیں کسی صحیح حدیث سے ایسی بات نہیں ثابت قبر اڑوا سکتے ہیں بالکل کچھا کرا سکتے ہیں کیوں نہیں کرا آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز سنت سے ثابت ہے لیکن سب کے مشورے سے سنت سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کے اس کام کے لیے بھیجا تھا سبحانک اللہ و بحمدک نشہد اللہ الہ اللہ انت نستغبرک و نتوب الیک